اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقین ان خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں آمین سمہ آمین تو آج میں آپ لوگوں سے ڈیرا اسماعیل خان ڈیرا غازی خان کی ایک مشہور ڈیش ہے صحبت اس کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ دس محرم والے دن ہم لوگوں نے دیکھ بنائی تھی اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اپنے جو شسر ہیں میرے ان کو اس کا سواب پنچایا تھا اور مدرسے کے جو طالب تھے ان کو تقریباً وہ کوئی پچیس لوگ تھے ان لوگوں کا کھانا ہم لوگوں نے گھر میں کیا تھا اور گھر بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو گھر کی بنائی ہوئی چیز ہے نا اس کی ایک تو لذت بھی اچھی ہوتی ہے دیکھ بھی ہم لوگ بنواتے رہتے ہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ خود سے جو ہے پورے گھر نے اس میں حصہ لیا تھا یعنی کہ کچھ نہ کچھ سب بھی کر رہے تھے کیونکہ آگ پہ ہم لوگ بنا رہے تھے اور گیس تو یہاں پہ ہے نہیں ٹی جی خان میں تو سب نے اس سواب میں حصہ لیا تھا کوئی جو ہے وہ پانی ان کے لیے تھنڈا کر رہا تھا کوئی پیپسی یعنی کہ لارا تھا دورا تھا یعنی کہ کچھ نہ کچھ کوئی گلاس ان کے لیے جمع کر کے رکھ رہا تھا تو بڑا ہی ایک بھی سے کہتے ہیں دسکی مہرم والا دین کا شام تھی اور ہم نے بہت انجوائی کی یہ شامنا تو ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جو ہے وہ پانچ کلو ہم نے گوشت لے لیا تھا چکن کا اس کے بعد جو ہے آئل کو بہت خوب اچھے طریقے سے دیگ میں بڑے پتیلے میں گرم کر لیا تھا اور اس میں پیاز ڈال دی تھی اور ایک کے جی گوشت کے اوپر ہم نے تقریباً تین پیاز کی یعنی کہ بوٹے لیے تھے تین پیاز کے پیس لیے تھے ایک کلو کے حساب سے پھر آگے آپ حساب کر لیں کہ کتنے بنتے ہوں گے نا ون کے جی کے حساب سے جو ہے وہ حساب ہوتا ہے اس کا سرخ مرچ کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی نا مسالے جتنے ہوتے ہیں ان کا بھی تو یہاں پہ ایمان فاطمہ انجوائی کر رہی تھی اور بہت اچھی شام تھی آپ کو پتہ ہے گرمی تو ڈی جی خان میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کلہ سین اور سٹینڈ والے جو پنکھے ہوتے ہیں بھائے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس شام جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے پھر در چپیاز اچھے طریقے سے فرائے ہو گیا تھا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹوماٹر ایٹ کر لیے تھے اور ون کے جی کے اوپر جو ہے وہ مطلب اگر ایک کلو گوشت ہے تو آدھا کلو ٹوماٹر رہتے ہیں اس حساب سے سارے ٹوماٹر جو ہے وہ ہم لوگوں نے بہر سے حساب کر کے کٹ کے ساف سترے کر کے رکھ لیے تھے تو ابھی وہ ٹوماٹر بھی ہم نے ایٹ کر لی ہے اچھے یہاں پہ ایک ٹپ دیتی جاؤں گی کہ جیسے ہی آپ لوگ جو ہے وہ ٹوماٹر ایٹ کریں تو فوراں ساتھ میں نمک ایٹ کر دیں اسے ٹوماٹر بہت جلدی کلتے ہیں بہت ہی جلدی کلتے ہیں ہمارا یہ سارا کام جو تھا وہ ہم نے ایک گھنٹے کے اندر اندر کیا تھا اور بہت لذیذ دیکھ بنی تھی انار تانا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے انہیں اچھے طریقے سے واش کر کے بگو لیا تھا اب یہ جو پانی ہے یہ فائنل ہے اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ دیکھ میں جائے گا تو یہ میری جو دیکھ ہے یہ میری سسٹر میری جو سسٹر انلاہ ہے وہ بنا رہی تھی میں نہیں بنا رہی تھی میں صرف شوٹ کر رہی تھی میں اب لوگوں کے لئے صرف رسپی جو ہے وہ یہاں پہ بنا رہی تھی یعنی کہ ویڈیو بنا رہی تھی صرف اچھے لسن جو ہے وہ بھی اسی لحاظ سے یعنی کہ دو کے جی کے اوپر ایک پورا جسے کہتے ہیں لسن کا ایک پورا جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے تین بڑے لسن کے جو ہے جو تھے وہ ہم نے صرف سترے کر کے پیس لیے تھے اور ابھی لسن جو ہے وہ فائنلی پیس لیے اور اب یہ بھی لسن بھی جا رہے دیکھ کے اندر ٹماٹر پیاز لسن ابھی تک گیا ہے اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی ہو رہی ہے پیاز انہوں نے خوب لال لال کیا تھا تاکہ سالن کا جو کلر ہے وہ کھل کے آئی یعنی کہ ریڈ ریڈ کلر جسے کہتے ہیں دیگی کلر جو ہے وہ آئی گا پیاز پہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی کہ پیاز جلا دو پیاز کو اچھا سا براؤن کی ہے ہم لوگوں نے اچھا خیر یہ لسن بھی چلا گیا اور اس کے علاوہ جو آگ پہ چیز بنتی ہے نا اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے بلکل سادے طریقے سے آپ سادے مسالوں کے ساتھ بھی کوئی چیز بنائے نا تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اچھا ون کلو ون کیجی یعنی کہ جو ہے نا چکن اس کے اوپر تین ٹیبل سپون جو ہے وہ ریڈ چلی جاتی ہے اسی حساب سے ہم نے پانچ کیجی کے حساب سے یہاں پہ کونٹ کر لی تھی سرخ مرچیں اور وہ ایک پورا بول بنا کے پہلے سے ہی رکھ لیا تھا میری جو سسٹر نے انہوں نے اور ابھی یہ خشک دنیاں گیا ہے پہلے سرخ لال مرچ پہلے گئی ہے پھر اس کے بعد ابھی خشک دنیاں گیا ہے اور اس کے بعد یہ والے گرم سالے گئے ہیں جس میں درچینی تھی دو بھر بھر کے ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرے کی تھی اور تین چار جو ہے وہ سبز علاچی تھی تین چار جو ہے وہ موٹی علاچیاں تھی اور زیرہ تھا زیرہ کی دو ٹیبل سپون بھر بھر کے فل بھر کے تھی اتنا زیادہ بہت زیادہ گرم سالہ بھی نہیں تھا ہے اب جو ہے وہ چکن ایڈ کر رہے ہیں چکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیورڈ کا اگر ہم پہلے سے اس کو فرائی کرتے تو بھوٹی ساری ٹوٹ جاتی مسالے کو بہت اچھے طریقے سے کوئی آدھا گھنٹا جو ہے وہ ہم نے کبھی میجمچہ چلاتی تھی کبھی وہ چلاتی تھی کیونکہ دیکھنے میں تو یہ چھوٹا سا پتیلہ لگ رہے یہ لیکن یہ بہت بڑی دیکھ کی طرح کا اور اسے جو ہے ہم دونوں نے ہنڈل کیا تھا بہت تھی خوش حسلوبی کے ساتھ اچھا خیر یہاں پہ تیس گلاس ہم لوگوں نے پانی ایڈ کر دیا جب چکن ہمارا اچھا سفرائی ہو گیا بوٹی کے اندر جو ہے مسالے رچ بس گئے تو پھر ہم نے تیس گلاس پانی اس گلاس سے ایڈ کیا آپ کو پتہ ہے بیسک اس کا ہم نے سوپ نکالنا ہوتا ہے یہ پتلا پتلا شوربہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر چکن کی بوٹیاں سلات سجا کے